مور کو دیش کے راشتری پکشی کا درجہ ملا ہوا ہے اس کے شکار پر پوری طرح سے پرتبند ہے اگر کوئی شخص اس کا شکار قطع پکڑا جاتا ہے تو اس کے لیے تین سے لے کر سات سال کی سزا کا پرافدھان ہے مورنی کے گرب دھارن کو لے کر کئی لوگوں نے طرح طرح کی مطق بری کہانیاں سنائی ہیں اس پر کئی عام جنوں نے یقین بھی کر لیا ہے کیونکہ بینا سر پیر کی باتیں والوں میں کچھ جانی مانی ہسنیوں کا نام بھی شامل تھا کسی نے کہا کہ مور مورنی کے آنکھ سے آنسو ڈال دیتا ہے تو مورنی گروتی ہو جاتی ہے مور مورنی کے سمبند بنانے کو لے کر کسی نے کہا کہ مورنی انڈے نہیں دیتی ہے کچھ لوگوں نے مانا ہے کہ مور مورنی شارک سمبند نہیں بناتے ہیں لیکن اس بات میں کتنی سچائی ہے اسے آج سمجھنے کی کوشش کریں گے ایک بار ایک ہائی کورٹ کے جج نے بھی کہہ دیا تھا کہ مور آجیو انبرہ مچاری رہتا ہے اور مورنی اس کے آسووں کی وجہ سے گروتی ہوتی ہے اس طرح کی کنفیوجن کو دور کرنے کے لئے کچھ لوگوں نے ساکش جمع کیے انہیں دیکھنے کے بعد آپ سب کا کنفیوجن دور ہو جائے گا پکشیوں کے سمبھوگ یا شارک سمبند بنانے کی کریا ایک خاص قسم سے ہوتی ہے جسے کلوکل کس کے نام سے جانا جاتا ہے زیادہ تر نر پکشی مادہ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنا سپم مادہ کے شریر میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں یہ کریا قریب 8 سے 16 سیکنڈ کے بیچ تک چلتی ہے اسی کلوکل کس کا طریقہ مور اور مورنی بھی اپناتے ہیں آسو والی بات بے بنیاد اب جب آپ سے کوئی کہے کہ مور مورنی سے شارک سمبند نہیں بناتا ہے تو اس کے غلط فہمی کو دور کریں اور انہیں بتائیں کہ باقی پکشیوں کے جیسے ہی مور اور مورنی بھی کلوکل کس کا سہارا لیتے ہیں اور مور کے سپم سے مورنی گروتی ہوتی ہے دیش و دنیا کی ہر اپڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں